جب ہی پہ نور نظر میں عدب دلوں میں گدا جب ہی پہ نور نظر میں عدب دلوں میں گدا حریم ناز کے مہمان بھولتے ہی نہیں حریم ناز کے مہمان بھولتے ہی نہیں تیرے دیار کے با وقت ازنے حضوری کیونکہ جو مقامیں تو ہی دے نا اس میں جب بندہ اس کے لئے صحیح کرتا ہے نا تو اس میں کرشپیں نہیں ہوتے آدمائشے ہوتے ہیں اللہ 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 کیا ہوتے ہیں آئی تا سنگل اب بندہ آدمائی میں پڑھتا ہے وہ کہتا ہے کہ لے بھئی تو تو روجت میں آگیا صحیح ہوتے ہیں حضرت یہ کہ فریب ہو جاتا ہے بلکل شیطان کے بہت سارے فریب ہیں اس میں سے ہی بھی ہیں آمیل فریب روجت میں آجاتا ہے لیکن جو اس منزل کا مسافر ہے اس کے لئے تو روجت ہی چاہیے تاکہ جتنا پریشان ہوگا اتنا روجو کرے جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے میرے رب تجھے میرا کون سا فعل پسند ہے کہا اے موسیٰ تیرا تو ہر پھیل میرا پسند دیتا کہا نہیں ہے میرے رب جو تجھے زیادہ پسند ہو تو کہا اے موسیٰ تو اب وہ نہیں کر سکتا تھی تو کہا اے میرے رب تو مجھے نشان دیتا کر تاکہ میں کوشش کروں کہا نہیں کر سکتا تو کہا نہیں مجھے پتا تو چل جائے کم سے کم تو کہا اے موسیٰ تیرا وہ فعل ہمیں بہت پسند تھا کہ جب تیری بات تجھے مار کے اپنے آپ سے دور کر دیتی اور تُو روتا ہوں اسے چپٹ اللہ تیرا وہ فعل ہمیں پسند یعنی کہ سمکھ ہے کہ تُو پریشان جتنا ہو دور ماتا اور رو رو کے باگے چپٹ اسی سے رجوع اسی سے کر حون ہو تو یہ تو یہ موقع ہے اس مدیے عامد اب ابہ زرہ پریشان لیایا کسی وذیو پڑھنے میں سمکھ کو نزلہ ہو جائے لائے رجوع پڑھрий یہ وزیفہ اڈٹا پڑھ گیا اور صبح آفیز گیا ترقی کی خبر مل گئی بھائی تمہاری ترقیب بڑھ گئی کہ یہ وزیفہ کام گادر آپ کو بڑا سبح نتیجہ آ گیا تو اب خلقا مزایج ہے ٹھیک ہے چلو کسی بہنے تو کریں بندوں کی بھی نفیاد ہوگی ہے بعض تو پریشانے میں یاد کرتے ہیں اور بعض شکر میں یاد کرتے ہیں لیکن مقامیں ضرف ہے اپنا وہ کیا لان تھا حضرت نجم الدین کلندر کبرا کلندر ان سے بزرگا ان کے بھی نہیں تو انہوں نے پوچھا کہ ایسے گزر رہی ہے انہوں نے کہا حضرت مل جاتا ہے تو شکر کرتے ہیں نہیں تو صبر کرتے ہیں آپ نے فرمایا یہ تو ہمارے ہاں کے کتے کرتے ہیں اس میں کیا کمال ہے کہ انہیں نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں تو انہوں نے کہا حضرت پھر کمال کس بات ہے انہوں نے کہا ملتا ہے تو باڑتے ہیں نہیں ملتا تو شکر کرتے ہیں اب اپنے اپنی لفظیات ہیں آپ بڑے پریشان اپنے آپ ہی میں کہ میں کس نبی کے قدم پر ہوں کوئی زائر نہیں ہونی تو آپ کا ایک مرید تھا اس نے کہا حضرت میں شام کی طرف جا رہا ہوں اگر مجھے اجازت دیں تو میں حضرت شیخ روز بھان سے ملابات کرنی تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ہاں بہت اچھی بات ہے زیارت پر مضربوں کے لاتے ہیں تو جب یہ شوک روز بھان کے پاس پہنچے ملابات کرنے کے لیے اور مضربوں سے بھی ملے جب ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو انہوں نے کہا حضرت عراق سے آئے ہو بولہ سے آپ نے اچھا چاہ وہاں کس شیخ سے تعلوم ہے انہوں نے کہا حضرت عجب الدین کلندر سے ارے کہلے ہو یہودی سے وہ ان کو بڑھا لے گا کہ میرے شیخ کو یہ بودی کہہ رہے ہیں ہے کوئی بات نہیں جب آپ واپس آئے ان کے ملید حضرت عجب الدین کلندر جب ان سے پوچھا کہ بہت آئے شیخ سے ملابات ہوئی کہا حضرت ملابات میلے کی نجیب آدمی میں نے کہا کیوں میں نے کہا کیوں میں نے ان کو آپ کا نام بتایا کہ میں ہاں سے آئے ہوں انہوں نے چھوڑتے مجھ سے کہا کہ اس یہودی کا برید ہو تو میں نے کہا لے گا میں نے کہا لے گا کہہ لے گا کہہ لے گا کیا ہوا کہہ لے گا اس کا مطلب ہے موسیٰ کے قسم آئے گا موسیٰ کیا ایک ہوا موسیٰ کیا موسیٰ کیا موسیٰ کیا موسیٰ کیا ایسی بات ہوتی ہے اپنی بھی خبر بھی ہوتی موسیٰ کیا موسیٰ کیا آپ نے بھی جان کیا چاہ complement شاہ شہر محبک نے بھی لکھا اب باب لکھام موسیٰ کیا موسیٰ موسیٰ نبید جگڑا شاہ شاہ جیسی ہاں وہ شاہ قادر سے اب یہ کیا علی اگرام نڑتے ہیں سوال یہ ہے دونے مقام کے مدروں ہیں یہ دو مدروں نے لکھا ایک اخبار الاخیاد اور ایک سنہ سنابل اچھا بعض مدروں نے اس کی تردید کیے کہ یہ واقعی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت شاہ بدیدن بدی جمال قدر مدار احمد اللہ علیہ جس مقام پر ہے وہ مقام ایسا ہے کہ نہ تو لمحے بھر کے لیے مقام توحید سے اور نہ لمحے بھر کے لیے مقام رسالہ سے ان کی نظر اٹھ سکتی ہے اب حسابن دن سوختہ جو ہے اگر دیکھا جائے تو سلسلہ طریقت میں ہوگی کوئی حیثیت نہیں ہے کیونکہ ان کے پردادہ پیر ان کے خلیفہ ہیں شاہ بدیدن قدر مدار تو وہ کوئی روایت بنتی نہیں کہیں سے کوئی ہم اثر ہوتا ہے نا تو کوئی روایت بنتی ہے یا ہم اثر تو بڑا سکتا ہے نا کہ خدمت درم قامت اللہ رہے کے عمر تو بہت لنگی تھی نہیں عمر رنبی تھی لیکن سلسلے کا ایک وہ ہے نسبت کہ کس کی کہاں پر ہے کس کی کہاں پر ہے اصل واقعی ہوتی ہے تو وہ اس میں بھی لکھا انہوں نے اس میں بھی لکھا اچھا ایک بات دوسری بات یہ کہ ان کے لیے یہ لکھا انہوں نے کہ حضرت شاہ بدان نے فرمایا کہ ایک شیخ کامل نے میری نزبت منقطع کر دی وہ جو بالاتفاق طور پر مقام سمدیت میں ہو ان کی نزبت کیسے منقطع ہو اور پھر ایک بات ہوتی ہے حضرت مغضو مشرق جہانگیر سمنانی سے جرکے ہندوستان کے بڑے جرید و قدر مزرگان جسی کہ حضرت شیخ اجمل بھناچی شیخ جمال الدین جانے من جمع جنتی حضرت شیخ قاضی مطار حمید الدین ناگوری اور بہت سارے اس طرح کی ہستی ہیں بہت بڑی بڑی وہ ان سے فیضی آفتہ ہیں اگر ان کا سلسلہ منقاطہ ہوتا سارا کا منقاطہ ہو جائے تین ہزار ہندوستان کی بڑی جلو قدر ہستے ہیں آپ سے پہنچی آفتہ ہے جہاں تک کہ شاہ علی اللہ آپ سے اپنا سلسلہ لکھتے ہیں تو اس طرح کے بہت ساری باتیں ہیں کہ جو وقت کے ساتھ ساتھ عجیب عجیب معاملے پیدا کر دیتے ہیں لوگ آج بھی ہمیں ملتا ہے اور میں کامل ہوں ہیں ان میں بہت بے شمار لوگ ہوں ہیں اور بڑے کامل لوگ گزریں ہندوستان میں بزر گزریں شیخ احمد مداری جو ان کی ساتھ بھی یا آٹھ بھی پشت میں ہے جب آپ کا دلسال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میرے جنازے کو دخنانا نہیں ہے ان میں نے کہا پھر کہا نگا دولا کیسے رکھیں کیوں ان کے حضرت کیوں کہا کچھ لوگوں نے ایمان لانا ہے اللہ اب دیکھو ان کا جنازہ ایسی رکھ دیا ایک سال لکھا رہا اور ایک لاکھ سے زائد دو مسلمان رویت کو دیکھ دیتے ہیں پھر آپ نے سجادوں کو اپنی حکوم دیا یہ بچھی کے جو لانے تھے وہ لے چکے آپ دفرا دے ہماری ڈیٹی پھر ہماری ڈیٹی پھر ایک سال میں ہمیں جو ہے اپنا ذہن و دل بڑا رہنے جائے ہیں اب کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جسے کہ کہتے ہیں کہ نظام الدین علیہ محبوب ہے اللہ رحمت اللہ اللہ حضر غانس طاق سے زالہ من طور پر وہ محبوب ہے ایسا ہے؟ نہیں ہے ایسا کوئی بدرک اس بات پر اتفاق نہیں کرتا وہ کہتے ہیں وہ تو قدب اکبر ہے وہ اپنے وقت میں اپنے مقام میں ایک اے امام بھیجی تھا حضرت باعجد پستامی رحمت اللہ علیہ کے آپ مزار پر حاضری دیتے ہیں کون؟ حضرت شیخ عدر قادر جنہی رحمت اللہ تو آپ جب آپ کے روزوں پر کھڑے ہوئے تھے مراقب ہوتے ہیں تو آپ مسکراتے ہیں لوگوں نے پوچھا حضرت آپ مسکراتے ہیں؟ کہا ابھی میں نے حضرت باعجد کی روس اس سے ملاقات ہوئی بھی تو میرے دل میں ایک خیال تھا کہ میں اور باعجد مقام میں کون افضل ہے؟ یہ خیال تھا تو باعجد کی رو آئی اور مسکرائی اور مجھ سے کہا کہ اے عبدالقادر آپ محبوب ہیں میں محیب ہوں تو باکان تو محبوب کا بڑا ہوتا ہے واہ واہ جس سے میں پسند کرتا ہوں وہ آپ کو پسند کرتا ہوں وہ آپ کو پسند کرتا ہوں تو بات ہیں بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ وہ جو لوگوں کا خیال ہوتا ہے اب حضرت باعجد کے بارے میں جب جنید ممدادی سے پوچھا کہ حضرت باعجد مستامی کیا ہے؟ اللہ آپ نے فرمایا کہ ایسے ہی ہے جیسے فرشتوں میں جبرائیل ہیں اللہ اور یہ قسم نہیں تھا آپ کا یہ فضل تھا آپ بلنہ اس عمر میں کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا آپ سے زیادہ ریادتی بھی کرنے والے ہیں بزر بزرے لیکن اس مقام سکتے نہیں پہنچے لیکن اللہ جس کو منتخب کرے فضل تو ادھر سے ہوا ہے اس سلاستے میں عمل کی حیثیت صرف قسم تک ہے باقی نتیجہ کی حیثیت فضل پہ ہے اور اس لئے لوگ جو بزرگان دین تھے انہوں نے شریعت کا راستہ زبردست طریقے سے اپنایا تاکہ محبوب کے محبوب بنجا ہو تو فضل ہو جائے گا انہوں نے اپنے قسم پہ بروسہ نہیں کیا انہوں نے اطبع پہ بروسہ کیا جو ہو سکتا ہے ہمارے قسم میں کہیں نقص آ جائے لیکن وہ نقص جو ہے نقص اطبع کے ذریعے نکل جائے گا اور فضل ہو جائے گا ہمارے قسم کہ اس کا اپنا مل تو کچھ نہیں تھا لیکن اس کے دوستوں کے ساتھ ہو گیا ہمارے قسم ہمارے قسم ہمارے قسم ہمارے قسم ہے ہمارے قسم ہمارے قسم ہمارے قسم ہے ہمارے قسم جو سب سے بڑے بیٹے تھے نبات یہ ان کی اولادہ میں ساتھ ان کی نسل اور راقیم میں جا کے ہی بسے تھے وہیں وہ غار بھی ہے اصحابے راقیم بھی یہی لوگ ہیں اصحابے کیفی کیونکہ راقیم وہ جگہ ہے اور آلِ نبات ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری بنادت سے تقریباً ایک سو آڑھ یا ایک سو دس سال پہلے اصحابے کہتا اصحابے کہتا آپ رہے ہم کیدار کی اولاد سے آپ رہے ہم کیدار کی اولاد سے ملکتابت ہے حضرت اسمائیل میں جو گھلے ہے تمہیں کہ یہ آزمایشی امتحان ہے یا آزمایش ہے یا وہ سفر کا حصہ ہے دیکھو وہ تو ایک سفر کا بھی حصہ ہے اور آزمایہ صاحب اختیار کو ہی جاتا ہے کیا اپنا اختیار استعمال کرتا ہے یا نہیں کرتا یا مجھ پر ایک روزہ رکھتا ہے مجددی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں مجددی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں ان کی نظبت مشدد نہیں تھی متحمل تھی تو انہوں نے اس کے مقابلے بھی اپنے آپ کو تحمل میں رکھتے ہیں قید ہوئے آنکھیں نکلوانی بھی ہیں سختی اور عزی ہے بلکل یہ اسی حالت میں بزرے جیسے کہ تمہارے کہنا ہے ننصور بعض وقت تو بعض لوگوں کو کسی چیز پر پڑھاتے نہیں ہیں اور بعض بزرگوں کے لیے یہ بات ہے کہ ان کو دنیا میں ایسے حالات میں ڈالا جاتا ہے کہ ان کے تمام معاملات جو تھوڑا بہت ان سے سو ہو جاتا ہے وہ یہیں نمٹا دیا جاتا ہے نہیں دارکھ بزر کا ہوا تو آپ کے بارے توحید میں ہمیں گلاب لکھتی اور اس کو اپر گنایش کے ہوتے ہو رائے اور اس کو اپر گنایش کے ہوتے ہو رائے اور ایسا تلوہ جیت کے اندر آگے گنایش کے ہوتے ہو رائے توحید ہو رائے توحید ہو رائے شریعت کے خلاف جائیں کہ ہاں وہ ہی کہہ رہا نا کچھ سو ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ نہیں پکڑ ہو جاتی ہے جو آخر میں چھوڑ جاتے ہیں تاکہ یہ اسے پاک کر کے لے جائے جائے وہ اپنے دوستوں کو کسی طرح بھی اس میں لے ڈالتا ہے دیکھو دنیا کے جو معاملات ہیں نا وہ تمہاری طاقت میں ہیں یعنی کہ یہاں پر تم پر جو بہت ڈالا جائے گا وہ تمہاری طاقت کے مطابق جائے گا لیکن عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت تم نہیں رہے تو اگر تمہارا معاملہ جو سو ہو کے مہا سزا ملے وہ یہاں نمٹا دیا جائے مکدور فر ہاں تو یہ بڑے کمال کا فضل ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس کی تو طاب ہی نہیں نا اس کی طاب نہیں ہے تو یہاں تمہاری طاقت مطابق ہو جائے گا سب کچھ اور وہ فضل کمال ہوگا وہ خالی امتحان ہی نہیں ہو رہا ہوگا فضل بھی ہو رہا ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ عطاب میں آ گیا ایسا نہیں ہے وہ کیوں کسی عطاب میں لائے گا اپنے دوستوں عطاب میں کیوں لائے گا لیکن وہ اپنے دوستوں کے ذریعے دنیا کو مستنب بھی کرنا چاہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میں منصور الراج کے بارے پر شیخ بن عجیبیاں نے رحمت اللہ نے لکھا کہ ان سے غردی صرف ہو گیا کیونکہ جو میں مقام پہ عروض پہ گیا تو اس وقت کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو اختیار دیا گیا آپ نے صرف اپنی امت تکاہ کرنا مجھے اختیار دیا گیا تو میں ساری انسانیت کو بھاگ کرنا چاہتا ہوں کہ اس پہ آپ کو بھگر ہو گی امام شادلی کا خواب امام شادلی نے بیان کیا جو انسیم اور ریاض کے اندر وہ نے لکھا وہا رضا تمپنی محتمت میں لکھا کہ میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کا تخ لگاوا اور تمام انبیاء حضریں ولیاء حضروں سب منصول کی شفارش کر رہا ہے اور اس کو معاف کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی اس بات کی دلیل ہے ہاں ہاں یہ بات بذرگوں نے یہ بات کہی لئے کہ یہ پکڑ نہیں تھے اور جس کا فضل ہے اگر اس پہ تنقید کی جائے اور یہ بھی سرکارِ عالم کا ایک احسانِ عظیم تھا کہ ان کو ان کے مرتبے سے نہیں گرایا سزا دے گی محاصل ہے واو واو کمال اور مزے کی بات نہیں کہ وہ سزا نے ان کو عمر کر دیا لوگ نہیں جانتے ہیں وہ بڑے قریب ہیں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اول کیونکہ مسرح حریت اول اس لئے ہے کہ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا ہے اور وہ ہر ایک کیلئے بلکل ہر ایک کیلئے ہوگئی جس کو آپ نے آپ کی امت کیلئے ہوگئی نہیں آپ نے پسند فرما لیا آپ عام آدمی کے لئے تو عام آدمی کے مطابق اور خواز کے لئے خواز کے مطابق ہے آپ نے اچھا ہے آپ کے لئے سے حلال ہونا ورنا ہمارے نادان لوگ کفر کر کے لئے فخر کرتا ہے اس شریعت کے بات ہے تمہیں کیا پتا ہے شریعت اول شریعت گوئیہ ایسا ہی ہے جس سے دودھ ہے اور پھر باقی مکھن دھئی کھیر سب اسی سے ہے اور یہ نہیں ہے تو پھر نہ مکھن ہے نہ دودھ ہے نہ کھیر ہے نہ دہی ہے دودھ کا ہی سارا فیض ہے دودھ کا ہی سارا فیض ہے اور وہ شریعت اور ایک بڑی مزے کی بات ہے جو شریعت کے راستے سے آتے ہیں وہ کسی تعبیل کے تحت بچے لئے جاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اپنا حکم نہیں ہوتا ہم کو شریعت حکم بیان کرتے ہیں اور جو اپنی مرضی سے آتے ہیں پھر وہ بچائے بھی نہیں آتے ہیں کیونکہ بچانے والا جو ہے پیچھے یہ بات ہو یہ دارہ شہدون کے واقعے میں آتا ہوں ابنا سر اڑھا کے چلے سے آپ نے پیان کریں اور جاں بس کی شریعت اس طرف میں تو پیر صاحب آرہے ہیں ہم سے پوچھا کہاں جا رہے ہیں دارہ یہ سر بچ شہید اگر آپ دودھ کی بات کر میں جا رہا ہوں اب میں امت کی شکایت کریں آپ نے بینا ہے کہ وہیں سبھا کہ وہیں سے آرہاں نہیں چلے کی واپر اللہ اور وہ ہی سبھا کہ messed نے کیا سبھاں یا اور اس کی رائز بعد ان آنسوں کی تڑپ وہ آرزوں میں وہ ارمان بھولتے ہی نہیں وہ آرزوں میں وہ ارمان بھولتے ہی نہیں تیرے دیار کے ملائکہ بھی یہ جنت میں جا کہ کہتے ہیں ملائکہ بھی یہ جنت میں ملائکہ